باب تصرف المقاتب کرنا بھی صحیح ہے بھئی وَإِن شُرِدَ زِدُّوهُ اگرچہ اس کی زد کی شرط لگائی گئی ہو بھئی مقاتب کے لئے کوئی چیز بیچنا بھی جائز ہے خریدنا بھی جائز ہے اور سفر پر جانا بھی اگرچہ اس کی زد کی شرط لگائی گئی تھی یعنی اگرچہ یہ شرط لگائی گئی تھی کہ سفر پر تم کہیں نہیں جا سکتے پھر بھی سفر پر جانا اس کے لئے جائز ہے مالانا سمجھ میں آیا کیونکہ تجارت کے لئے بعض اوقات کیا کرنا پڑتا ہے سفر بھی اختیار کرنا پڑتا ہے تو وہ مال کمارا رہا ہے اپنے آزادی کے لئے بدل کتابت لائے گا لہذا اب اسے سفر کی اجازت ہے دیکھئے مالانا کہتے ہیں فَإِنَّهُ وَإِن شُرِتَ عَلَّا يُصَافِرَ فَلَحُ السَّفَرُ اس لئے کہ اگر یہ شرط لگائی گئی کہ وہ سفر نہیں کر سکتا تو بھی اس کے لئے سفر کرنا جائز ہے استحسانا لینہو شرط مخالف اللہ مختز العقد اس لئے کہ یہ ایسی شرط ہے جو مخالف ہے مختز عقد کے مختز عقد کے وَهُوَ مَالِكِيَتُ الْيَدْ بھئی اور وہ کیا ہے قبضے کا مالک ہونا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی عقد تو کیا ہوا تھا عقد کتابت اور عقد کتابت میں کیا تھا مالکیتِ ید کیا تو یہ شخص اپنے قبضے کا مالک ہے اس کو قبضہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں بھئی جی آپ نے پڑھا بھئی کہ اس کو اپنے ذات طرف قبضہ ہے حاصل ہے یعنی ملکے رقص یعنی قبضے کے اعتبار سے یہ حر کی طرح ہے آقا کا اس پر قبضہ نہیں اس کی طرح تصرفات کرے گا بھئی تو عقد تو یہ تھی کہ یہ قبضے کا مالک ہے مالانا تو اسی تصرف اس کیلئے ہونا چاہئے تو یہ جو شرط لگا دی کہ تم سفر نہیں کر سکتے مقتضے حقق کے خلاف ہے اور جو شرط مقتضے حقق کے خلاف ہو وہ وہ صحیح نہیں بھئی اچھا ولا تو اس سے دو بھئی یہ اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں اعتراض ہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ اگر شرط مقتضے حقق کے خلاف ہے تو یہ کتابت کو تو فاسد ہو جانا چاہئے کیا ہونا چاہئے فاسد ہونا چاہئے بھئی کیونکہ ایسی شرط لگا دی گئی جو مقتضے حقق کے خلاف ہے جیسے بھئی کے اندر مالانا ایسی شرط لگا دی جائے مقتضے حقق کے خلاف ہو تو بھئی کیا ہو جاتی ہے فاسد ہو جاتی ہے تو جواب دیں گے بھئی جواب دے رہے ہیں آگے کہ یہ کتابت کی دو مشابہتیں ہیں اس کی مشابہت بھئی کے ساتھ بھی ہے اور اس کی مشابہت اعتاق کے ساتھ بھی ہے بھئی کے ساتھ تو مشابہت ہے مالانا اور اس کے بدلے میں اسے کیا ملے گی آزادی ملے گی تو دیکھو بدلین آئے دونوں طرف سے تو یہ کیا ہے بیہ کے مشابہ بھئی بیہ کے مشابہ ہے اور یہ اعتاق کے بھی مشابہ ہے بھئی کیونکہ جب بدل دے دے گا تو بالاخر اس سے کیا حاصل ہوگی آزادی حاصل ہوگی لہذا کتابت کی دو مشابہتیں ہیں ایک مشابہت اس کی بیہ کے ساتھ ہے دوسری مشابہت اس کی اعتاق کے ساتھ ہے تو ہم نے دونوں مشابہتوں کی رعایت رکھی لہذا اگر ایسی شرط لگائی جو احد البدلین میں تھی تو بیہ والی مشابہت کا اعتبار کریں گے کیسی شرط لگائی جو کس میں تھی احد البدلین کے اندر تھی تو پھر ہم کس کا اعتبار کریں گی کون سے مشابہت کا بیہ والی اور تو جیسے بیہ کے اندر کوئی شرط لگا دی جائے جو مقتدعاقت کے خلاف ہو تو بیہ کیا ہو جاتی ہے فاسد تو یہ کتابت بھی کیا ہو جائے گی فاسد اور اگر مولانا ایسی شرط لگائی جو احد البدلین میں نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ ہے تو اس صورت میں ہم نے اعتاق والی مشابہت کا اعتبار کیا اور اعتاق کے اندر بھئی کوئی شرط لگا دی جائے تو وہ شرط کیا ہو جاتی ہے باطل ہوتی ہے اور اعتاق صحیح بھئی صورت سمجھ میں آئے لہذا احد البدلین میں شرط لگائی تو بیہ کی مشابہت کا اعتبار ان کے علاوہ کوئی شرط لگائی تو اعتاق کی مشابہت کا اعتبار اور بیہ کے اندر ایسی شرط آتی ہے تو وہ فاسد ہوتی ہے لیکن اعتاق میں کوئی ایسی شرط آتی ہے تو وہ فاسد نہیں بھئی تو بیہ کے ساتھ مشابہت کا اعتبار کریں گے یعنی اس کتابت کو فاسد قرار دے دیں گے اور اعتاق کے ساتھ مشابہت کا اعتبار کریں گے یعنی فاسد نہیں قرار دیں گے بلکہ شرط کیا ہو جائے گی باطل تو یہاں پر بھی جو شرط لگائی بھئی کہ تم کیا کروگے سفر پر نہیں جاؤگے تو یہ دیکھو یہ شرط احد البدلین میں ہے یا ان کے علاوہ ہے بھئی بھئی احد البدلین میں تو نہیں ہے بھئی بدلین کیا ہے ایک تو اس کی آزادی ہے دوسری طرح دوسری طرح وہ بدل کتابت جو مال لے کر آئے گا بھئی اس کے اندر تو شرط نہیں ہے ان کے علاوہ یہ شرط ہے لہذا اب کون سے مشابہت کا اعتبار کریں گے اعتاق والے مشابہت کا اعتبار کریں گے اور اعتاق تو شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا بلکہ شرط کیا ہو جاتی ہے فاسد ہو جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی بھئی شرط کیا ہو جائے گی باطل اور اس کے لئے سفر کرنا جائے صحیح وَلَا تَفْسُدُ الْكِتَابَةُ بِحَادَ الشَّرْفِ اور کتابت فاسد نہیں ہوگی اس شرط کی وجہ سے فینل کتابت اس پر کی کتابت مشابہ ہے کس کے ساتھ بھئی بے کے ساتھ مشابہ ہے وَمَازَلِكِهَا اعتاقُن بِنْنَظَرِ الْعَبْدِ تو بے کے ساتھ بھی مشابہت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعتاق بھی ہے یہ کتابت بِنْنَظَرِ الْعَبْدِ کس کی طرح نظر کرتے ہوئے غلام کی طرح نظر کرتے ہوئے بھئی جب وہ بدل دے دے گا تو کیا اسے حاصل ہو جائے گی آزاجتی اعتاق بھی ہے فَقُلْنَا 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 ہم کہتے ہیں کلو شرط مفسدن ہر ایسی شرط جو فاسد کرنے والی ہے یَقُونُ فِي أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ اور ہر ایسی شرط جو فاسد کردینے والی ہو اور کس میں ہو احَدُ الْبَدَلَيْنِ کے اندر ہو کمالا و شورطا خدمت و مجھولت جیسے کہ ایک مجھول خدمت کی شرط لگا دی جائے کس کی مجھول خدمت کی شرط لگا دی جائے بھئی مجھول خدمت کی سمجھ میں آیا تو بھئی یہ بھی بدل ہے نا اس کے خدمت کی بھی شرط لگا دی بدل میں کس کی شرط لگا دی مجھول خدمت کی کچھ خدمت کرو گے کیا کرو گے کچھ خدمت کرو گے یہ بھی بدل کے اندر داخل کر دیا تو بدل کے اندر اب شرط فاسد آگئی اور بدل کے اندر شرط فاسد آجائے تو کیا ہو جائے گی کتاب بے والی مشابیت کا اعتبار کریں گے اور کتابت کیا ہو جائے گی صورت سمجھ میں آئی بھئی مثلا یوں کہتا ہے بھئی کچھ اتنا مال لے کر آگے اور کچھ خدمت بھی کرو گے میری کیا کرو گے تو احد البدلین کے اندر شرط فاسد آگئی بدل کے اندر مال بھی آگیا اور مجھول خدمت بھی آگئی تو آپ بدل کے اندر کوئی ایسی شرط آ جائے تو پھر اس صورت میں بے والی مشابیت کا اعتبار کتابت فاسد ہو جائے گی تو فقلنا ہم کہتے ہیں کلو شرط مفسدین یقون فی احد البدلین ہر ایسی مفسد شرط جو احد البدلین میں ہو کما لاؤ شوریت خدمت مجھولتن جیسے شرط لگائی گئی مجھول خدمت کی یفصیدو ہاتھ ہر ایسی شرط کیا کر دے گی فاسد کر دے گی کتابت کو وَقُلُّ شَرْطٍ لَا يَقُونُكُ ذَلِكُ اور ہر وہ شرط جو ایسی نہ ہو یعنی جو مفسد ہو اور احد البدلین میں ہو اس قسم کی نہ ہو بھئی یعنی احد البدلین میں نہ ہو مفسد شرط لَا يُفصیدو ہاتھ و ایسی شرط کتابت کو فاسد نہیں کرے گی عاملن بشبہین عمل کرتے ہوئے دونوں مشابہتوں پر بھئی مسئلہ سمجھ میں آگیا وَإِنْكَاهُ آمَتِهِ اس قاتب بھی وہ بیعوہو پر ہے صحہ بیعوہو وَإِنْكَاهُ آمَتِهِ صحیح ہے نکاح کروانا اپنی باندی کا مقاتب کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی باندی کا نکاح کروائے وَكِتَابَتِ عَبْدِهِ اچھا بھئی باندی کا نکاح کیوں کروانا اس کے لئے جائز ہے بھئی دیکھو یہاں مقصود کیا ہے غلام اپنی آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے بدلِ کتابت کے ذریعے کہ جتنا آقا نے مال کہا ہے وہ لاکر دے دے گا تو اسے کیا حاصل ہوگی آزادی تو لہٰذا وہ ذرائع جس کے ذریعے اس کو مال حاصل ہو ان کی اس کو اجازت ہے جن کے ذریعے مال حاصل نہیں ان کی اس کو اجازت اسے اجازت نہیں ہے بھئی تو یہاں پر باندی کا نکاح کرتا ہے اب سمجھ میں آیا مقاتب ہے اس نے کام شروع کر دیا بھئی اس کی باندی آگ مل خرید لی اب اس باندی کا کسی سے نکاح کرواتا ہے کیا نکاح کروا سکتا ہے یا نہیں ماتین نے کیا بتلایا آپ کو بھئی نکاح کروا سکتا ہے بھئی کیوں نکاح کروانے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا کہتے ہیں بھئی نکاح کروائے گا تو مہر ملے گا باندی کا جب کسی سے نکاح کروائے گا تو اسے کیا دینا پڑے گا مہر میں حاصل ہوگا تو لہٰذا دیکھو معلوم ہوا یہ مقصود کی طرح پہنچنے کا وسیلہ ہے لہٰذا یہ کروانا نکاح کروانا جائز ہے یہ معنی ہے وہ انکاح ہوا ماتی ہی اور جائز ہے اس کے لئے باندی کا نکاح کروانا وَكِتَابَتُ عَبْدِهِ اور اپنے غلام کو مقاتب بنانا بھئی مقاتب اس نے کاروبار شروع کیا ایک غلام خرید لیا اب اس غلام کو کیا بنانا چاہتا ہے مقاتب بھئی تو یہ غلام مقاتب جو ہے اپنے غلام کو آگے پھر مقاتب بنانا چاہتا ہے یہ اس کے لئے جائز ہے کیوں کیونکہ اس کے ذریعے بھی کیا حاصل ہوگا وہ غلام جائے گا اپنی ازادی کے لئے مال کم آ کر لا کر دے گا تو کیا حاصل ہوگا اسے دیکھو مال مل رہا یا نہیں مل رہا لہذا یہ جائز سورة سمجھ میں آ رہی ہے وَكِتَابَتُ عَبْدِهِ اَيْسَحَا كِتَابَتُ عَبْدِهِ صحیح ہے اس کے غلام اپنے غلام کو مقاتب کرنا اس کے لئے لِأَنَّهُمَا يُفِيدَانِ الْمَالَ اس لئے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کو فائدہ دیں گی مال کا وَعِنْدَ زُفَرَ وَشَافِعِي رَحِيمَهُمَ اللَّهُ لَا يَجُوزُ الْكِتَابَ اور امام زفر اور امام شافر ہم اللہ کے نزدیک کتابت جائز نہیں ہے یعنی مقاتب آگے اپنے غلام کو مقاتب کے ساتھ عقدِ کتابت نہیں کر سکتا وَهُوَ الْقِعَاسِ اور یہی کیا ہے قیاس بھی یہی تقاضہ کرتا ہے لِأَنَّهَا تُعَتِّي إِلَى الْعِسْقِ اس لئے کہ یہ جو کتابت عقدِ کتابت کرے گا یہ وہ پہنچا دے گا إِلَى الْعِسْقِ کس تک آزادی تک یاد رکھو مالانا مقاتب اپنے غلام کو آزاد نہیں کر سکتا اپنے غلام کو آزاد بھئی میں نے اپنے غلام کو کہا تھا دو لاکھ روپے لے آؤ ایک سال میں تو تم آزاد ہو اس نے تجارت شروع کی مال حاصل ہو گیا اس نے ایک غلام خرید لیا اب اس غلام کو وہ کیا کرنا چاہتا ہے آزاد کرنا چاہتا ہے یہ اسے اجازت نہیں مالانا سمجھ میں آیا اس لئے کہ یہ تو غلام کو آزاد کرے گا تو اس سے مال مل رہے ہیں اسے کوئی نہیں بھئی لہٰذا غلام کو وہ آزاد نہیں کر سکتا لہٰذا یہاں پر اسے کتاب اپنے غلام کو مقاتب بنانے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیوں کیونکہ اپنے غلام کو مقاتب بنائے گا تو جب وہ مال لے کر آ جائے گا وہ غلام تو اس کو وہ کیا ہو جائے گا آزاد حالانکہ اس کو تو آزاد کرنے کا اختیار نہیں بھئی جائز نہیں اس کے لئے تو قیاس یہ ہے مال لہنا کتابت جائز نہیں ہونی چاہیے لینہا تو ادیل العزقی اس لئے کہ یہ مقاتب کتابت جو ہے ایتف تک پہنچا دے گی جب وہ ادائی کی کر دے گا وہ ہوا لیس من اہلی ہی حالانکہ یہ جو مقاتب جو ہے لیس من اہلی ہی یہ اہل اعتاق میں سے نہیں ہے اہل اعتاق میں سے نہیں ہے وجہ لیکن استحساناً یہ صحیح ہے مال لہنا وجہ الاستحسانی استحسان یہ ہے کی وجہ یہ ہے کہ انہا افادت المالی کہ یہ مال کا افادہ ہے اس کے اندر اس کتابت کے اندر مال اس سے ملے گا باقی وعید اور اس کے جو آزاد ہے کہ آپ نے کیا کہا اس صورت میں بلاخر کیا ہوگا وہ غلام آزاد ہو جائے گا حالانکہ یہ مقاتب تو اہل اعتاق میں سے نہیں کہتے ہیں بھئی جو غلام آزاد ہوگا اس کی آزادی کی نصبت اس مقاتب کی طرح نہیں کی جائے گی بلکہ کس کی طرف کی جائے گی اس مقاتب کے مولا کی طرف کی اس نے گویا کہ آزاد کیا ہے یہ مانوائز کہو یضافو علی المولا اور اس کی آزادی کی نصبت کی جائے گی محاقہ کی طرف صورت مسئلہ یہ بھئی دیکھو ادھر میرا ایک غلام تھا میں نے اس کو کہا بھئی دولاک روپے ایک سال کے اندر لے آ تو تم آزاد اس نے آگے کام شروع کیا اس نے ایک اور غلام خریدا اور اس کو آگے اس نے مقاتب بنا دیا تو یہ جو میرا غلام تھا یہ مقاتب اول وہ آگے غلام کیا ہوا مقاتب سانی بھئی وہ مقاتب سانی مال لے کر آ جاتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے آزاد ہو جاتا ہے تو اب اس کی جو ولہ ہے میراز جو ہے وہ کسے ملے گی بھئی آپ نے پڑھا بھئی غلام کی ولہ معتق کو ملا کرتی ہے اس کے مولا کو ملا کرتی ہے سمجھ میں آیا بھئی اب بھئی تو یہ میراز کس کو ملے گی کہتے ہیں بھئی دو صورتیں ہیں جب وہ مقاتب سانی بدل کتابت لایا اور اس نے ادائیگی کی تو مقاتب اول اس وقت تک اپنی ادائیگی کر چکا ہوگا یا ادائیگی اگر مقاتب اول اپنی ادائیگی کر چکا ہے تو مقاتب اول کیا ہو چکا آزاد ہو چکا جب آزاد ہو چکا تو اب اس کو ادائیگی کی مقاتب سانی نے تو یہ اس کی طرف سے آزادی شمار ہوگی اور ولا بھی اسی کو ملے گی ولا بھی اور اگر وہ مقاتب سانی نے پیسے بدل کتابت لے آیا اور ابھی مقاتب اول نے اپنی پوری ادائیگی اس نے اپنی پوری ادائیگی کر دی اس نے بھی پوری ادائیگی یہ ابھی تک مقاتب ہے تو اس صورت میں آپ یہ آزادی کی نسبت کس کی طرف کی گئی تھی اوپر بتایا تھا مولا کی طرف آقا کی طرف لہذا ولا بھی کس کو ملے گی صورت سمجھ میں آگئی یعنی مقاتب ثانی اگر بدل کتابت ادا کر دے اگر اس مقاتب اول کی آزادی کے بعد ادا کرے مقاتب اول کی آزادی کے بعد ادا کرے تو ولا کس کو ملے گی مقاتب اول کو کس کو ملے گی اور اگر اس کی آزادی سے پہلے ادا کر دے یعنی اس نے ابھی اپنا بدل کتابت ادا نہیں کیا تو اب ولا کس کو ملے گی آقا کو صورت سب کو سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے مقاتب اول کیلئے ہے کس کی مقاتب ہے ثانی کی ولا اگر وہ بدل کتابت کو ادا کرتا ہے اس کی آزادی کے بعد یعنی جب یہ آدائیگی کر چکا ہے ولی سیدی ہی اور اس کی ولا اس مقاتب اول مقاتب ثانی کی ولا کس کو لئے ہوگی اس مقاتب اول کے آقا کے لئے ان ادا قبلہو اگر اس نے بدل کتابت ادا کر دیا اس مقاتب اول کی آزادی سے پہلے یہ زمائر کے مرجع بتلا دی اوپر آئے تھا لہو ولاؤہو لہو کی ضمیر کس کو راجے ولاؤہو کی ضمیر کس کو راجے کہتے ہیں ایل المقاتب الاول ولاؤسانی بے لہو کی ضمیر مقاتب اول کو راجے ہے اور ولاؤہو کی ضمیر مقاتب ثانی کو مقاتب اول کے لئے ہوگی ولا مقاتب ثانی کی اگر ادا کر دیا ثانی نے پہلے کی آزادی کے بعد ولی سیدی ہی اور اس کے آقا کے لئے ولا ہوگی اگر اس نے ادا کر دیا بدل کتابت مقاتب اول کی آزادی سے پہلے سورت بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں بھئی اچھا اس قاتب بھی اسی پر ہے بیعوہو پر صحابعوہو اس کی بیع تو صحیح ہے لا تضووجوہو اس کا نکاح کرنا صحیح مقاتب بھئی میں نے اپنے غلان کو مقاتب کیا تھا اس نے جا کر وہ نکاح کرتا ہے نہیں بھئی اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے بھئی سمجھے ہیں وہ سے نکاح کرے گا تو بیوی کے نفتے مہر وغیرہ کے مسائل میں پڑ جائے گا وہ بدل کتابت کہاں سے لا کر آدھا کرے گا بھئی تو یہ معنی ہے لا تضووجوہو نکاح کرنا کہ اس کو صحیح نہیں ہے اس کا نکاح کرنا اللہ بھی اس نہیں مگر آقا کی اجازت سے ولا حبتوہو اور اس کا حبا کرنا بھی صحیح نہیں بھئی مقاتب میں میں نے پولان کو مقاتب بنایا ہے وہ لوگوں کو کیا کرتا ہے کسی کو حدیعہ دیتا ہے حبا کرتا ہے نہیں بھئی اس کو حبا کرنے کی اجازت ولا بیعوضن اگرچہ عیوض کے بدلے کیوں نہ ہو سمجھ میں آیا اس لئے کیونکہ حبا کے عیوض میں عموما تھوڑی سی چیز ملا کرتی ہے پوری چیز نہیں ملا کرتی تو حبا کی جانت حبا کے اندر مال آئے گا یا جائے گا بھئی جائے گا اگرچہ عیوض لے لے پھر بھی مرانا عیوض اتنا ہی ہوتا ہے یا بہت تھوڑا ہوتا ہے حبا کے اندر تھوڑا ہوتا ہے لہذا نہیں بھئی حبا بھی نہیں وَلَا تَصَدُّقُهُ اور اس کا صدقہ کرنا بھی صحیح نہیں کیونکہ صدقے میں بھی مال کیا ہوگا جائے گا بھئی وَإِلَّا بِيَسِيرِن مگر تھوڑا سا بھئی تھوڑے سے کی اجازت ہے اسی طرح وَتَقَفُّلُهُ اس کا زامین بننا بھی بھئی کسی کا زامین بنتا ہے اگر اس نے پیسے نہیں دیئے تو میں ادا کروں گا یہ زامین بننا بھی صحیح کیونکہ اس کے اندر بھی بھئی یہ حسان ہے اور مال آئے گا نہیں بلکہ وَإِقَرَاضُهُ اور کسی کو قرضہ دینا والانا اس کے اندر بھی اس کی بھی اس کو اجازت وَإِعْتَاقُ عَبْدِهِ اور مقاتب کے لئے اپنے غلام کو آزاد کرنا بھی صحیح نہیں ہے آپ نے پڑھا کیونکہ یہ اہلِ اعتَاق میں سے کہتے ہیں وَلَاو بِي مَالِن اگر سے مال کے بدلے کیوں نہ ہو مال کے بدلے ہی بھئی انہوں نے بتلایا بھئی مقاتب جو ہے آگے اپنے غلام کو مقاتب تو بنا سکتا ہے لیکن اپنے غلام کو آزاد اگرچہ مال کے بدلے کیوں نہ ہو غلام کو کہتا ہے ایک لاکھ روپیہ تم آزاد ہو اس شہد پر کہ تم مجھے کیا کروگے ایک لاکھ روپیہ دوگے عوض بھی تکتہ کر لیتا ہے پھر بھی یہ اعتاق جائز نہیں بھئی یہ اعتاق بھئی کیوں نہیں جائز جب اسے عوض لے لے گا کہتے ہیں اس لیے کہ اعتاق بھی عوض اعتاق خویت اعتاق تو کر نہیں سکتا اور اعتاق بھی عوض یہ کتابت سے بڑھ کر ہے یہ کتابت سے بڑھ کر ہے تو اس کو کتابت کی تو اجازت ہے کتابت سے بڑھ کر آقد کی اجازت دیکھو یہ مسئلہ یاد رکھو جگہ جگہ آپ کو کام آئے گا کتابت کے اندر دیکھو ہمارے ندی کتابت حالی بھی صحیح ہے آقا نے غلام کو کہا بھئی ابھی آج میرے پاس کتنے دو لاکھ روپے لے آؤ تو تم آج ہی کیا ہو آزاد ہو یہ وہ کہتا ہے قبول ہے مجھے تمہارا نا یہ کتابت ہے جب بدلے کتابت لائے گا وہ کیا ہو جائے گا اس دن اگر وہ لے آتا ہے تو آزاد ہو جائے گا صورت سمجھ گئے یہ ہے کتابت کے اور ایک ہے اعتاق بھی عوض آزاد کرنا عوض کے بدلے میں اس کی صورت یوں ہے آقا نے غلام کو کہتا ہے بھئی تم آزاد ہو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اس شرط پر کہ تم مجھے ایک لاکھ روپے یا دو لاکھ روپے ادا کرو گے وہ کہتا ہے مجھے قبول ہے بس قبول ہے کہ اس نے اجاز کیا اس نے قبول کہا فوراں یا آزاد ہو گیا فوراں کیا ہو گیا ہاں اب اس میں وہ دو لاکھ روپے دین ہیں یا ایک لاکھ جتنا تیب ہوا تھا جائے گا اور کما کر لا کر دے گا اب آپ مجھے بتلائیے ایک ہے کتابت ایک ہے اعتاق بھی عوض اعتاق ایک کتابت میں اسی وقت آزاد ہوتا ہے غلام جہاکت کرے یا جب پیسے لائے گا جب بدل دے گا اور اعتاق بھی عوض میں جب پیسے لائے گا تب آزاد ہوتا ہے اسی وقت آزاد ہوتا ہے تو کس کا درجہ زیادہ ہوا اعتاق بھی عوض کا یا کتابت کا اعتاق بھی عوض کا کہ اس سے فوراں آزاد ہو جاتا ہے تو غلام کو وہ اہلِ کتابت تو ہے اہلِ اعتاق نہیں تو یہ اعتاق بھی عوض کا بھی احل نہیں ہے کیونکہ یہ کتابت سے بڑھ کر ہے تو بھئی یہ خود جو تھا یہ جو مقاتب تھا یہ اچھا یہ اگر اعتاق بھی عوض کرتا ہے تو اس کا غلام تو فوری آزاد ہو جائے گا پیسے بعد میں دے گا حالانکہ یہ خود بھی اس طرح نہیں ہے یہ خود فوراً آزاد ہو رہا ہے یہ مقاتب ہے یہ جب پیسے دے گا تب آزاد ہو گا سمان میں آیا تو یہ اس کو تو خود اس چیز کا اختیار نہیں ہے جس کو اختیار کو وہ دوسرے کے لیے استعمال کر رہا ہے یہ خود جب تک پیسے نہیں دیتا اس وقت تک آزاد نہیں ہوتا اور اس کا غلام کیا ہے پیسے دینے سے پہلے ہی آزاد ہو رہا ہے تو وہ چیز بڑھ کر ہے لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے تو جو چیز اس کے لیے ثابت نہیں ہے اس کے غلام کے لیے بھی ثابت ہم نہیں کر سکتے یہ معنی ہے اور اسی طرح صحیح نہیں ہے اس کے غلام کا آزاد کرنا بھی اگر چمال کے عوض میں ہو اس لیے کہ یہ اعتاق بھی عوض کیا ہے کتابت سے بڑھ کر ہے جی وَبَعُ نَفْسِ عَبْدِهِ مِنْهُ وَإِنْكَاحُهُ بَئِ میں نے ایک غلام کو مقاتب بنایا اس نے آگے پھر کاروبار کر کے بھئی ایک غلام خریدا اور وہ غلام بھئی غلام آیا اور آ کر میرے اس مقاتب کو کہتا ہے کہ آپ مجھے کیا کریں مجھ کو اپنے اوپر ہی میری ذات کو میرے ہاتھ ہی بیش دیجئے میری ذات کو یعنی غلام اپنے نفت کو خریدنا چاہتا ہے اپنے ہی لیے کہتے ہیں یہ بھی اجازت نہیں یہ بھی اجازت نہیں بھئی کیوں نہیں اجازت کہتے ہیں یہ بھی دراصل اعتاق بھی مال ہے اب یہ بسلا ہے تو صحیح اعتاق بھی مال جائز نہیں ہے یہاں بھی کیا ہوگا غلام کیا کہہ رہا ہے مجھ کو اپنے ہاتھ فروخت کر دو اتنے دو لاکھ روپے لے کر تو یہ بھی وہی ہوگیا اعتاق بھی عوض ہوگیا ابھی بتایا اعتاق بھی عوض صحیح نہیں اسی طرح مالانہ مقاتب اپنے غلام کا آگے نکاح کروانا چاہتا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے مالانہ سمجھ میں آیا اس لیے کہ مقاتب کو ایسے کاموں کا اختیار ہے جس سے مال آئے اگر اپنے غلام کا نکاح کروا دے گا تو اس میں تو مال پھر خرچ ہوگا بھئی اس کو کیا کرنا پڑے گا بی بی کا نفقہ وغیرہ دینا پڑے گا تو یہ اطلاف مال ہوا اور اس کو اطلاف مال کی اجازت نہیں ہے بلکہ قصب مال کی اجازت ہے یہ معنی ہے بول وسیعو فی پھر رقیق سغیر پھر یہ الرقیق نہیں مالانہ رقیق ہے علف لام نہیں ہونا چاہیے رقیق سغیر رقیق مضاف ہے السغیر مضافنی لے ہے رقیق پر علف لام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ دونوں رقیق سغیر مضافنی لے ہیں مالانہ دیکھئے ایک شخص کا بیٹا ہے اس کے بیٹے کو کسی نے ہبا کر دیا بہت سارا مال تو اب یہ سغیر اس مال کا مالک ہے لیکن اس کے لئے تصرفات کون کرتا ہے اس کا باپ کرے گا کون کرے گا تصرفات اس کا باپ اس کے لئے تصرفات کرے گا وہ تو چھوٹا سا ہے بھئی سمجھ میں آئے اور اسی طرح ایک وسیع ہے ایک آدمی وسیعت کر گیا کسی شخص کے لئے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کی نگرانی اور ذمہ داری آپ پر ہے تو وہ اب ان کی بچوں کی نگرانی کرتا ہے اور اسی مال وراست میں سے ان پر خرچ کرتا ہے اسی طرح باپ جو ہے اسی وسیع بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے اور اس کا اس اس مال کو بڑھانے کی بھی کوشش کرتا ہے یعنی کاروبار وغیرہ کیا ذریعہ اس کو ایسے اخت کام کرنے کی تصرفات کی اجازت ہے جسے نفع ہوں مالا نا سمجھ میں آیا اور اسی طرح باپ کے لئے بھی سغیر کے مال میں اس طرح کے تصرف کرنے کی اجازت ہے مالا نا ان پر بھی خرچ کرتا ہے اب بچھلار ہے بھئی کس کون کون سے وہ تصرفات کر سکتے ہیں اگر سغیر کا کوئی غلام ہے بھئی کسی شخص نے ایک سغیر کو کیا کر دیا ایک غلام حبہ کر دیا باپ نے اس پر قبضہ کر لیا اب باپ کیا اس کو غلام کو بیچ سکتا ہے کیا اس کو آزاد کر سکتا ہے کیا اس کو مقاطب بنا سکتا ہے کیا اس کا نکاح کروا سکتا ہے وغیرہ یہ تو کہتے ہیں باپ اور وسی صغیر کے غلام کے بارے میں اسی طرح ہے جیسے مقاتب تھا والا نا جیسے کیا تھا جن تصرفات کی مقاتب کو اجازت تھی اپنے غلام کے اندر اسی طرح باپ اور وسی کو بھی صغیر کے غلام میں ان تصرفات کی اجازت ہے مقاتب کو اجازت تھی اپنے غلام کو مقاتب بنانے کی تو باپ اور وسی کو بھی اختیار ہے وہ بھی کیا کر سکتے ہیں صغیر کے غلام کو مقاتب بنا سکتے ہیں مقاتب کو اجازت نہیں تھی کہ غلام کو مال کے عوض میں آزاد کرے یا آبین سے آزاد کرے یا مال کے عوض میں آزاد کرے یا اس کا نکاح کروائے تو اسی طرح باپ یا وسیع کے لئے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ صغیر کے غلام کو کیا کرے آزاد کرے یا مال کے عوض میں آزاد کرے یا اس کا نکاح کروائے صورتیں سمجھ میں آ رہی ہیں بھئی یہ معنی ہے وَالْعَبُوا الْوَسِعُ فِي رَقِيقِ السَّغِیرِ باپ اور وسیع جو ہیں صغیر کے غلام کے سلسلے میں کل مقاتبی کس کی طرح ہے مقاتب کی طرح ہے یعنی ہر وہ تصرف جس کا مالک مقاتب ہوتا ہے اپنے غلام کے بارے میں تو یہ دونوں بھی باپ اور وسیع بھی اس کے مالک ہیں فِي رَقِيقِ السَّغِیرِ کس میں؟ صغیر کے غلام میں وَمَا لَا فَلَا اور جس کا مالک والانا مقاتب نہیں ہے تو یہ دونوں بھی اس کے مالک نہیں فَإِنَّهُمَا يَمْلِقَانِ تَصَرُّفًا اس لئے کہ یہ دونوں بھئی باپ اور وسیع مالک ہیں ہر ایسے تصرف کے يَحْصُلُ بِهِ الْمَالُ لِسَّغِیرِ جس کے ذریعے صغیر کو کیا حاصل ہو؟ مال حاصل ہو کل مقاتبی جیسے کہ متقاتب ہوتا ہے يَمْلِكُ قَسْبَ الْمَالِي مال کمانے کا دو مالک ہے تو یہ دو بھی مال کمانے کے مالک ہیں اس کے لئے فَحُکْمُهُمَا حُکْمُهُ تو ان دونوں کا حکم بھی یعنی وسیع اور باپ کا حکم بھی کس کی طرح ہے؟ مقاتب والا حکم ہے فَإِمْلِقَانِ كِتَابَتَ عَبْدِهِ بس یہ دونوں بھی مالک ہیں اس صغیر کے غلام کے مقاتب بنانے کے بیسے مقاتب اپنے غلام کو کیا بنا سکتا تھا؟ سو یہ دونوں بھی مالک ہیں کتاب عَبْدِهِ اَعْبْدِ صغیر صغیر کے غلام کو کیا بنا دیں؟ مقاتب بنا دیں لَا اِعْتَاقَهُ عَلَى مَالِين لیکن مال کے عوض اس کے آزاد کرنے کے مالک نہیں وَبَعَابْدِهِ مِن نَفْسِهِ اور اسی طرح اس کے غلام کو بیشتے ہیں اسی کے ہاتھ پر اس کے بھی یہ مالک نہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئے؟ وَشَيْوَ مِّن زَلَائِرْسِهُ ہم مَازُونِ وَمُزَارِبِ وَشَرِيقِن اور ان میں سے کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے مازون کی طرف سے بھی اور مزارب کی طرف سے بھی اور شریک کی طرف سے بھی ان میں سے بھئی کون سے بھئی تصرفات صحیح نہیں ہے مازون مزارب اور شریک کی طرف سے بھئی یہ جو کہا آگے خود بتلا رہے ہیں اَعْمِن قَوْلِهِ لَا تَزَوْجُهُ إِلَىٰهُنَا لَا تَزَوْجُهُ سے لے کر یہاں تک جتنے تصرفات گزرے کیا آیا تھا؟ نکاح بھی نہیں کر سکتا حبہ بھی نہیں کر سکتا اگرچہ عیوز کے ساتھ ہو صدقہ بھی نہیں کر سکتا زمانت بھی نہیں دے سکتا قرض بھی نہیں دے سکتا اعتاق بھی نہیں کر سکتا اگرچہ مال کے عیوز میں ہو غلام کو اسی کے ہاتھ بھی نہیں بیش سکتا اور اس کا نکاح بھی صورت سمجھ میں آئی بھائی مزارف معزون عابدِ معزون کو بھی ان چیزوں کا اختیار نہیں عابد غلام کو کیا کیا میں نے تجارت کی اجازت دی وہ نکاح کرتا ہے بغیر اجازت کے صحیح نہیں جائز نہیں حبہ کرتا ہے جائز نہیں صدقہ کرتا ہے زمانت کسی کو دیتا ہے کسی کو قرضہ دیتا ہے غلام کو آزاد کرتا ہے یا اس کو اس کے اپنے ہاتھ بیشتا ہے یا اس کا نکاح کرواتا ہے اس کی عابدِ معزون کو اجازت نہیں بھئی اسی طرح مزارف ہے مولانا ایک آدمی کو میں نے مال دیا کہ جو جا کر مال میرا محنت تمہاری اور نفع دونوں آدھ آدھ تقسیم کریں گے وہ اس مالِ مزارفت سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا کسی کو حبہ کرنا چاہتا ہے یا صدقہ کرنا چاہتا ہے یا زمانت کسی کے دینا چاہتا ہے پھر وہ اقلع یا کسی کو بطور قرض وغیرہ کے دینا چاہتا ہے میں انسار یا آخر تک جتنے تصرفات ہیں اس کی اس کو اجازت یا اسی طرح شریک ہے مولانا میرا اور زید کا مال ہی کرتا ہے کچھ مال میرا کچھ اس کا ہے ہم نے مل کر کام شروع کیا ہے اب اس مالِ شرکت میں سے وہ کیا کرتا ہے اب نکاح کرتا ہے اب خرچ کرتا ہے کسی کو حبہ کرتا ہے یا صدقہ وغیرہ کرتا ہے یہ سارے آخر تک تصرفات ان میں سے کسی کی اس کو اجازت نہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَشَيْءُمْ مِّنْ زَا لَا يَسِخُو ان میں سے زَا ہے اس میں اشارہ بھئی مشارن علیہ کیا ہے کس چیز کی طرف اشارہ ہے آگے شرعہ میں کیا بتلایا لَا تَزَوُ جُهُو سے لے کر انکاحوہو تک بھئی یہ سارے کیا ہیں سارے تصرفات کی طرف اشارہ ہے سورت سمجھ میں آگئی اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ بھئی یہ چیزیں معزون کے لیے ساری جائز نہیں مزارب کے لیے جائز نہیں شرعہ کے لیے جائز نہیں بھئی بھئی ان کے لیے باندی کا پیچھے آیا تھا مطن میں مولانا وَإِنْكَاهُ عَمَتِهِ وَكِتَابَتُ عَبْدِهِ پچھلے صفحے پر مل گیا بھئی آیا تھا یا نہیں آیا تھا مطن میں پچھلے صفحے پر آیا تھا وَإِنْكَاهُ عَمَتِهِ وَكِتَابَتُ عَبْدِهِ بھئی آپ نے پیچھے کہا ذا کے ذریعہ اشارہ ہے ان تصرفات کی طرف یہ دو تصرفات ہیں ان کی بھی تو ان کو اجازت نہیں ہے ان کی بھی تو ان کو اجازت نہیں بھئی تو ان کی طرف ان کو آپ نے مشارن علے نہیں بنایا اور لا تضب وجہو سے لے کر آخر تک کو کیا بنا دیا حالانکہ ان کو بھی مشارن علے بنانا چاہیے ان کی طرف بھی یہ اشارہ ہونا چاہیے تھا کہتے ہیں بھئی بات دراصل یہ ہے اس کا عطف ہو رہا ہے اوپر بیع و شیرہ پر کس پر بیع و شیرہ پر اور بیع و شیرہ یہ دونوں تو جائز ہیں اور انکاح اور کتابت یہ دونوں اس کے لئے جائز سورت سمجھ میں آ رہی ہے اوپر آیا تھا بیع و شیرہ وہ تو صحیح ہیں اور انکاح امہ اور کتابت یہ ان کے لئے صحیح تو اب اگر ہم اشارہ کرتے تو پھر تو ان میں سے باز ماتوف باز کی اجازت ہے باز کی اجازت تو یہ تو سارے ماتوف ماتوف علی بن رہے ہیں تو اشارہ کرنا باز ماتوفات کی طرف اشارہ ہو باز کی طرف اشارہ نہ ہو یہ پسندی دانے یا تو اشارہ ہو سب کی طرف ہو اور اگر اشارہ نہیں تو کسی کی طرف بھی تو سمجھ میں آیا تو اگر انکاح امہ کی طرف اشارہ کریں اور کتابت عبد کی طرف اشارہ کر دیں تو ان کا عطف تو ہے بیع و شرعہ پر اور بیع و شرعہ تو ان کے لئے صحیح ہیں اور یہ دونوں صحیح تو بعض ماتوفات کی طرف اشارہ ہوا اور بعض کی طرف اشارہ اور یہ بسندیدہ نہیں ہے لہذا ان کو آگے جا کر ماتین خود ذکر کر دیں گے کیا کر دیں گے یہ دو چیزیں چونکہ رہ گئیں ان کو بھی اشارہ ہونا چاہیے تھا لیکن ذکر نہیں کیا کیونکہ ان کا عطف ہے بیع و شرعہ پر اور بیع و شرعہ کی تو اجازت ہے تو اگر ان کی طرف اشارہ کرتے تو ان کو وہ ماتوفن آلہ کی طرف اشارہ بعض ماتوفات اور ماتوفن آلہ کی طرف اشارہ نہ ہوتا اور یہ پسندیدہ نہیں تھا بھئی دیکھئے بھئی وَأَمَّا إِنْ كَاحُ الْآمَتِهِ بَي وَكِتَابَتُ عَبْدِهِ فَهُمَا وَإِلَّمْ يَكُونَا جَائِزَيْنِ لِلْمَاظُونِ لَمْ يُدْخِلْهُمَا فِي قَوْلِهِ وَشَيْءٌ مِّنْ زَابَلْزَكَرَهُمَا فِي كِتَابِ الْمَاظُونِ بِقَوْلِهِ وَلَا تُزَوِّجُ رَقِيقَهُ وَلَا مُقَاتَبَتَهُ اچھا تو کہتے ہیں اَبَام مَا إِنْ كَاحُ عَمَتِهِ اور باقی تو اچھا بھئی ذا کے ذریعے بتلایا اس کے ذریعے اشارہ ہے مِنْ لَا تَزَوُجُهُو سے لے کر الہنا یہاں تک باقی باندھی کا نکاح کروانا اور غلام اپنے غلام کو مقاتب بنانا فَهُمَا یہ دونوں بھی وَلَمْ يَكُونَا جَائِزَيْنِ اگرچہ یہ دونوں بھی ماظون کے لئے جائز نہیں ہے لیکن لَمْ يَدْخِلْهُمَا لیکن ماتین نے ان دونوں کو داخل نہیں کیا فِي قَوْلِهِ اپنے اس قول میں وَشَيْءٌ مِّنْ زَا جس کے داخل یعنی زَا کے ذریعے ان کی طرف اشارہ نہیں کیا بس ذکرہ هُمَا بھی بھئی کیسے پتا لگا کہ ان کی طرف اشارہ نہیں کیا کہتے ہیں ان کو آگے جا کر پھر وہ کہاں ذکر کریں گے کتاب الماظون میں یہ دونوں چیزیں خود الگ سے ذکر کریں گے اگر ان کی طرف یہاں اشارہ کر دیا ہوتا تو دوبارہ آگے الگ سے ذکر کرتے ہیں نہیں کرتے تو کہتے ہیں ان میں بلکہ ان دونوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے فِي قِتاب الماظون کس کے اندر کتاب الماظون میں بھی قولی ہے اپنے اس قول کے ساتھ وہاں وہ یوں کہتے ہیں وَلَا تُزَوِّجُ رَقِيقَهُ وَلَا مُقَاتَبَتَهُ کہ ماظون نکاح نہیں کروا سکتا اپنے غلام کا وَلَا مُقَاتَبَهُ اُتَهُ اور نہ اپنے مقاتبہ کا نکاح کروا سکتا ہے یوں تو جی اچھا بھئے تو ان کو وہاں الگ ذکر کیا یہاں ان کی طرف اشارہ نہیں کیا بھئے کیوں ان کو داخل کیوں نہیں کیا یہاں پر کتنی لئے اس لئے کہ ماتن کا قول جو ہے یہاں پر وَنِقَاحُ عَمَاتِهِ وَإِنْقَاحُ عَمَاتِهِ بے نکاح نہیں انکاح آیا تھا مطن میں وَإِنْقَاحُ عَمَاتِهِ ماتن کا یہ جو قول ہے نا اِنْقَاحُ عَمَاتِهِ عَدْفُنَ عَلَى الْبَعِ وَالشِّرَا اس کا تو عطب کس پر ہو رہا ہے بیع و شرع پر وَهُمَا جَائِزَانِ لِلْمَازُونِ اور یہ دونوں چیزیں تو مازون کے لئے جائز ہیں فَتَخْصِصُ الْإِشَارَةِ فِي قَوْلِهِ پس کیا کرنا جے اور یہ دونوں تو مازون کے لئے جائز ہیں فَتَخْصِصُ الْإِشَارَةِ فِي قَوْلِهِ پس اشارے کی تخصیص کر دینا ماتن کے اس قول میں وَشَيْءُ مِّنْزَا اس کے اندر اشارے کی تخصیص کر دینا اِلَا بَعْضِ الْمَعْتُوفَاتِ دُونَ الْبَعْضِ بَعْضِ کی طرف نہ کہ ہم یوں کہیں بھئی یہ بیع شراء سفر انکا کتابت یہ سارے ماتو ماتفل ہیں یہ سارے کیا ہیں لیکن ذا کے ذریعے ان میں سے صرف دو کوئی اشارہ ہے باقی کوئی اشارہ یہ پسندیدہ ہے کہ باقی ماتوفات کی طرف اشارہ ہو باقی کی طرف اشارہ ہو باقی کی طرف اشارہ نہیں یہ پسندیدہ باقی کی طرف نہ کہ باقی کی طرف لَمْ يَقُنْ حَسَنًا یہ اچھا نہیں تھا فَجَعْلَ الْإِشَارَةَ لہٰذا ماتن نے اشارے کو بنا دیا الى قولی ہے اپنے اس قول کی طرف لَا تَزَوُجُهُ الْا آخِرِهِ لَا تَزَوُجُهُ سَلِے کر آخر تک وَيُقَاتَبُ عَلَيْهِ بِالشِّرَائِ وَلَدُهُ وَأَبَوَاهُ لَا مَنْ لَا وَلَادَ بَيْنَهُمَا حَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا اچھا مسئلہ یہ میں نے اپنے غلام کو مقاتب بنا دیا اس مقاتب نے اپنے والدین کو خریدا یا اپنے بیٹے کو خریدا کہتے ہیں یہ بھی کتابت میں داخل ہو جائیں گے اس مقاتب نے کیا کیا اپنے والدین کو خریدا یا اپنے بیٹے اپنی اولاد کو خریدا تو یہ سارے بھی کس میں داخل ہو جائیں گے یہ سارے بھی کتابت میں داخل ہو جائیں گے یعنی جب وہ غلام اپنے پیسے پورے بدلے کتابت مجھے دے دے گا تو خود بھی آزاد ہو جائے گا اور یہ سارے بھی کیا ہو جائیں گے آزاد ہو جائیں گے اور اگر یہ غلام پیسے کمانے سے عاجز آ گیا کہ میں تو پیسے نہیں کما سکتا تو کتابت کا حاقت خرم ہو جائے گا یہ پھر پہلے کی طرح غلام بن جائے گا اور اس کے جو بیٹے ہیں اولاد جو اس نے اپنی خریدی تھی یا والدین خریدے تھے وہ بھی کیا بن جائیں گے اسی طرح مالک کے غلام بن جائیں گے کیا بن جائیں گے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ مقاطب اگر اپنے والدین یا اولاد کو خرید لے تو وہ بھی کس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کتابت میں داخل ہو جاتے ہیں یہ ہے امام صاحب کا مذہب مولانا امام صاحب فرماتے ہیں کہ صرف جن میں رشتہ ولاد رشتہ ولادت والا رشتہ موجود ہے وہ کتابت میں داخل ہوں گے جن میں ولادت والا رشتہ موجود نہیں وہ کتابت میں بھی داخل ولادت والا رشتہ دیکھو میں نے مثال ذکر کی اولاد ہے مولانا یا اس کے والدین ہیں ان کے درمیان کونسا رشتہ ہے ولادت والا رشتہ ہے تو یہ کتابت میں داخل ہوں گے ان کے علاوہ جن کے ساتھ ولادت کا رشتہ نہیں ہے یعنی بھائی ہے یا اور کوئی قریبی محرم رشتہ دار ہے مولانا تو وہ اگر خرید لیتا ہے مقاطب مثلا اپنے بھائی کو خرید لیتا ہے یا اپنے چچا کو خرید لیتا ہے تو یہ کتابت میں داخل نہیں ہوں گے مولانا لیکن صاحبین فرماتے ہیں اپنے جس قریبی محرم رشتہ دار کو بھی خریدے گا وہ بھی کس میں داخل ہو جائے گا کتابت لیکن امام صاحب فرماتے ہیں جن کے ساتھ رشتہ والا عادت ہے صرف وہ کتابت میں داخل ہوں گے باقی کتابت میں داخل صورت سمجھ میں آئی بھائی تو کتابت میں داخل ہوں گے کیا مطلب تھا کہ جب یہ اپنا بدل کتابت دے رہے گا تو وہ خود بخود اس کے ساتھ ہی وہ بھی کیا ہو جائیں گے اور اگر یہ عاجز آ گیا تو یہ غلام بن جائے گا تو وہ بھی آقا کی کیا بن جائیں گے غلام بن جائیں گے صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی یہ معنی ہے اور اس پر مقاطب بن جائیں گے بس شرائے خریدنے کی وجہ سے کون مقاطب بن جائیں گے ولدہ و ابواہ اس کی اولاد اور اس کے والدین لا من لا ولادہ بینہما نہ کہ وہ جن کے ان کے بیچ رشتہ ولاد نہیں ہے مولانا وہ نہیں بنیں گے یہ معنی صاحب کے نزدیک ہے وعنی صاحبین فرماتے ہیں انہو انشترہ زارح من محرم کہ اگر اس نے خرید یہ ایسا قریبی رشتہ دار جو اس کا محرم ہے منہو اس کا کل آخی جیسے کہ بھائی ہے والعمی اور چچا ہے یاد قلو فی کتابتی یہ بھی کس میں داخل ہو جائیں گے کتابت میں داخل ہو جائیں گے کما یعتقو علیہی جیسے کہ اس پر بھئی آزاد ہو جاتے ہیں اگر یہ مالک بنتا تو اس پر کیا ہو جاتے ہیں بھئی آپ نے پڑھا ہے حدیث میں آتا ہے من ملکہ زارح من محمی منہو فہو خرن جو اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا تو وہ قریبی محرم رشتہ دار کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا دو شرطیں ہیں قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو محرم کس کو کہتے ہیں جس سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام ہوتا ہے ان میں سے کوئی ایک خریدے گا تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا لیکن یہاں پر وہ آزاد نہیں ہو سکتا کیونکہ خریدنے والا کون ہے مکاتب ہے خریدنے والا کون ہے اور مکاتب کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے وہ اہلِ اعتاق نہیں ہے وہ اعتاق نہیں کر سکتا تو جب وہ اہلِ اعتاق نہیں تو یہ رشتہ دار اس پر آزاد بھی لیکن وہ اہلِ کتابت تو ہے آپ نے مسئلہ پڑھا یا نہیں مکاتب آگے اپنے غولان کو مکاتب بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا بنا سکتا ہے تو وہ مکاتب اہلِ اعتاق تو نہیں لیکن اہلِ کتابت ضرور ہے تو یہاں پر صلح رحمی کے طور پر اعتاق تو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اہل اعتاق ہے جب اعتاق نہیں ہو سکتا تو پھر کیا اہل کتابت تو ہے تو کیا کر لیا جائے ان کو بھی مقاتب بنا دیا جائے کیا بنا دیا جائے سورت سمجھ میں آئی بھئی اگر یہ مالک بنتا تو پھر تو کیا ہونا چاہیے تھا آزاد ہونے چاہیے تھے لیکن یہ تو اہل اعتاق ہے ہی نہیں آزاد نہیں کر سکتا لیکن اہل کتابت تو یہ ہے کتابت اپنے غلام کو تو مقاطب بنا سکتا ہے تو لہذا جس قدر صلح رحمی ممکن ہو صلح رحمی کا کامل درجہ تو یہ تھا کہ اس کے والدین اور بیٹے جب اس کے ملک میں آئے فوراں کیا ہو جائیں آزاد لیکن چونکہ یہ اہلِ اعتاق نہیں ہے کسی کو آزاد نہیں کر سکتا تو لہذا آپ اس سے نچلے درجہ کی طرف آئے تو دیکھا کہ یہ اہلِ کتابت ہے اگر تھی اہلِ اعتاق نہیں لیکن کیا کر سکتا ہے کسی کو مقاطب تو لہذا صلح رحمی جس قدر ہوتا کہ ہم نے اس پر عمل کیا اور کیا قرار دے گیا ان کو مقاطب کی یہ کس نے ان سے اہلِ کتابت کر لیا ہے یہ اس کی کتابت میں داخل ہو گئے صورت سمجھ میں آگئے بچے کما یعتقو آلیہی جیسے کہ ملانا آزاد ہو جاتے ہیں اس پر اگر یہ کیا ہوتا آزاد ہوتا تو اس پر وہ کیا ہو جاتے لیکن یہ ملانا آزاد نہیں دلیل سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی صاحبین کی حدیث میں کس لئے آیا تھا کہ قریبی رشتہات کیوں آزاد ہوگا صلح رحمی کی وجہ سے بھئو آپ کا قریبی محرم رشتہ دار ہے تو صلح رحمی کا تقاضہ یہ ہے اس کو فوراں کیا ہونا چاہئے آزاد ہونا چاہئے لیکن یہاں پر آزادی ممکن نہیں تو اس نے نشلہ درجہ پھر ہم کچھ نہ کچھ صلح رحمی تو آئے بلکل ختم تو نہ ہو تو پھر کیا بنا دے ان کو وہ کتابت میں داخل کر لو کیونکہ یہ اہل کتابت میں تو ہے اگرچہ اہل اعتاق یہ نہیں ہے لہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان علی المقاتبی قصبا لا ملکن یاد رکھو ایک مسئلہ پہلے یہاں سمجھ لو امام صاحب کی دلیل سمجھنے سے پہلے بھر یاد رکھو اگر ایک شخص ہے وہ کمائی کرنے کے قابل ہے کیا ہے وہ اہل کسب ہے تو اگرچہ اس کے پاس مال نہ ہو پھر بھی اگر اس کے والدین یا اس کے اولاد تنگ دست ہیں تو شریعت کہی ہے کہ پھر بھی تم ان کی کفالت کرو ایک آدمی ہے کیا کر سکتا ہے کمانے والا تو ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں غریب ہے تنگ دست ہے ہاں کماتا ہے لیکن جو کماتا ہے وہ مشکل اپنا خرچہ پورا کرتا ہے اب اگر چھے یہ شخص تنگ دست ہے اس کے مالک نہیں ہے کسی چیز کا مالا نہ یا بہت تھوڑی چیز کا مالک ہے تنگ دست ہے لیکن پھر بھی شریعت نے اس کو کیا حکم دیا کہ اپنے غریب والدین یا اپنے غریب اولاد کی کیا کرو سفالت کرو ان کو نفقہ دو ان پہ بھی خرچ کرو جو کماتے ہو صرف خود نہ کھاؤ ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کرو ان کو بھی کچھ نہ کچھ کھلاو سورہ سمجھ میں آگئی لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص کمانے والا ہے اور غریب ہے اور اس کا بھائی بھی غریب ہے بھائی بھی غریب تو شریعت یہاں پر اس شخص کو مجبور نہیں کرتی کہ اپنے بھائی کو بھی کھلاو اس پر بھی خرچ کرو ہاں اگر یہ خوشحال ہے مال ہے اس کے پاس پھر شریعت اس کو کیا کیا ہے اپنے غریب بھائی پر بھی کیا کرو خرچ کرو تو بھائی کے سسلے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ اس آدمی کا خوشحال ہونا ضروری اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال کا ہونا لیکن والدین اور اولاد کی سسلے میں مال کا ہونا بھی ضروری نہیں صرف کمائی کرنے والا ہے تو بس سمجھ میں آیا تو معلوم ہوا شریعت میں ایک شخص جب اہلِ قصب ہو اگرچہ وہ مالک نے کسی چیز کا جب اس کے لئے کمائی ہے تو مالدین اور اولاد پر خرچ کرے گا اور اگر وہ اہلِ قصب تو ہے لیکن ملکیت نہیں تو بھائی پر خرچ کرنا اس پر ضروری نہیں ہے تو یہاں پر بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں مقاتب کے لئے کمائی تو ہے لیکن ملکیت نہیں ہے مقاتب جو بھی خریدتا ہے وہ اس کا مالک نہیں بنتا بلکہ ملک موقوف رہتی ہے یاد رکھنا مقاتب نے دس غلام فرید لیے تو بھی یہ ان کا مالک نہیں ہے بلکہ اس کی ملک موقوف ہے جب یہ بدلِ کتابت ادا کر دے گا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا ان چیزوں کا مالک بن جائے گا ہاں اور اگر یہ آجیز آگیا تو یہ سارے غلام کس کے غلام بن جائیں گے آنکھا کے غلام بن جائیں گے صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو مقاتب کو جو ملک حاصل ہو رہی ہے وہ حقیقتا ہے یا مالا نا یا موقوف ملک حاصل ہو رہی ہے موقوف ملک حاصل ہو رہی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی اچھا امام صاحب دیکھو بھر کتاب پر دیکھو لہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہ للمقاتبی کس بن لا ملکان کہ مقاتب کیلئے کمائی تو ہے لیکن ملک نہیں ہے کمانے کا قابل تو وہ ہے کماتا بھی ہے اور اجازت ہے اس کو کمائی کرنے کی لیکن ملک اس کے لئے حقیقتا ثابت ہے یا ملک موقوف آتی ہے تو ملک حقیقتا اس کے لئے نہیں تو وہ کمائی اس کے لئے کمائی تو ثابت ہے لیکن ملک ثابت نہیں ہے فَجُعِلَ الْقَسْبُ قَافِيًا بھائی لِسِّلَةِ فِي قَرَابَةِ الْوَلَا رَتِي بھائی اچھا تو لہذا کمائی جو ہے یہ کافی ہے کس کے لئے کمائی کو کافی قرار دے دیا گیا لِسِّلَةِ کس کے لئے صلح رحمی کے لئے کمائی کو کیا قرار دے دیا گیا صلح رحمی کے لئے کافی قرار دے دیا گیا فِي قَرَابَةِ الْوَلَادَتِ کس کے اندر ولادت والی قرابت کے اندر جیسے بھائی اس آدمی جو کمانے کے قابل تھا اس کے اندر صلح رحمی کے لیے کیا بات کافی تھی بھئے وہ کمانے والا ہو بس کمانے کے قابل ہے بس یہ کافی ہے اب چاہے مال اس کے بعد نہ ہو پھر بھی اپنے والدین اور اپنی اولاد تنگ دستوں تو ان پر کیا کرنا پڑے گا تو وہاں پر صلح رحمی کے لیے صرف کیا چیز کافی تھی کمائی کافی تھی مال کا ہونا ضروری نہیں تھا تو یہاں پر بھی کمائی کافی ہے صلح رحمی کے لیے لیکن اسی کی طرح جیسے وہاں پر کس میں کافی تھی جن میں رشتہ ولادت تھا بھائی کے لیے صرف کمائی کافی نہیں تھی بلکہ بھائی کے لیے تو وہاں مال کا ہونا بھی ضروری تھا تو وہاں پر کمائی رشتہ ولادت میں کافی تھی تو یہاں پر بھی کمائی کس کے اندر کافی ہے تو مقاتب کمائی کا تو مالک ہے لیکن چیز مل کے حقیقی اس کو حاصل تو اس کے لیے صرف کمائی ہے اور کمائی کافی ہے اس کو کافی قرار دے دیا گیا صلح رحمی کے لیے فی قرابت الولادتی کونسی قرابت میں ہے ولادت والے قرابت میں ازی القادر و علی القصبی یہ دیکھو وہی مسئلہ آپ ذکر کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ شخص جو قادر ہوتا ہے کمائی پر مخاطبن بن نفقتی وہ مخاطب ہے نفقے کے ساتھ فی الولادی کس کے اندر بھائی جو شخص کمائی پر قادر ہے وہ مخاطب ہے کس چیز کے ساتھ کہ وہ خرچ کرے فی الولادی کس میں وہ نفقے کا مخاطب ہے یعنی اس کو کہا گیا ہے کہ کیا کرو اپنے والدین اور اپنے اولاد پر خرچ کرو اس لیے کہ جو شخص قادر ہے کمائی پر وہ مخاطب ہے بن نفقتی نفقے کا مخاطب ہے فی الولادی کس کے اندر بھائی ایک شخص توجہ ہے سبب کی طرح تو وہ مخاطب ہے نفقے کا فی الولادی کس کے اندر بھائی بھائی ایک شخص کمائی والا ہے لیکن تنگ دست ہے تنگ دست ہے تو اس کو خطاب کیا گیا ہے یعنی شریعت نے اس کو حکم دیا گیا ہے کہ خرچ کرو لیکن کون سے رشتہ دارہ پر آپ بھی خرچ کرنا ضروری ہے جن میں اس پر رشتہ ولادت ہے باقیوں پر خرچ کرنا اس پر ضروری نہیں ہے یہ معنی ہے اس لئے کہ جو صرف قادر ہوتا ہے کمائی پر مخاطب من نفق فی الولادی لا فی غیر ہی وہ مخاطب ہے نفقے کے ساتھ اولاد کے بار ولاد کے سلسلے میں لا فی غیر ہی اس کے علاوہ میں اس لئے کہ اس کے علاوہ کے اندر یہ سار یعنی خوشحالی ضروری ہے خوشحال ہونا بھائی وغیرہ کے سلسلے میں چچا کے سلسلے میں ان کی بھی مدد کرے گا لیکن اس وقت جب خوشحال ہوگا اس کے بغیر ان کا نفقہ اس پر ضروری صورت سب کو سمجھ میں آگئے تو معنی خلاصہ بحث یہ معنی صاحبین فرماتے ہیں کہ رشتہ ولادت ہو یا رشتہ ولادت نہ ہو اور قریبی محرم رشتے دار ہوں جن کو بھی یہ مقاطب خریدے گا سارے کتابت میں داخل ہو جائیں گے لیکن امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی جن میں رشتہ ولادت ہے ان کو خریدے دے گا تو وہ کتابت میں داخل ہوں گے باقی قریبی محرم رشتے دار کتابت میں داخل نہیں صاحبین کی دلیل یہ جو انہوں نے فرمایا سارے قریبی محرم رشتے دار کتابت میں داخل ہوں گے وہ فرماتے ہیں کہ ہونا تو ان قریبی رشتے داروں کو آزاد چاہی کیا ہونا چاہیے تھا آزاد ہونا چاہیے تھا حدیث سے یہی ثابت ہے لیکن یہاں پر بھئی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ شخص مقاتب ہے اور وہ اہل اعتاق نہیں لہذا آزاد تو نہیں ہو سکتے لیکن پھر بھی جس قدر صلح رحمی ہو سکے ہم کریں گے اور لہذا کیا کر دیں گے کہ اہل اعتاق تو نہیں لیکن اہل کتابت تو یہ ضرور ہے تو ان کو بھی ہم کس میں داخل کر دیں گے کتابت میں داخل کر دیں گے تاکہ صلح رحمی ہو جائے جس حد تک ہو سکے بھئی بلکل چھوڑنا لازم نہ آئے امام صاحب فرماتے ہیں بھئی کہ یہ جو مقاتب ہے یہ کمائی کرنے والا تو ہے لیکن اس کے لئے ملک ثابت نہیں ہے اور جو شخص کمائی کرنے والا ہو اور ملک اس کی نہ ہو اس کو شریعت نے ذمہ دار قرار دیا ہے کہ صرف اون رشتہ داروں پر خرچ کرنا اب ضروری ہے جن میں کونسا رشتہ ہے ولادت والا اور باقی محرم قریب یہاں پر بھی صرف کمائی ہے ملک نہیں ہے لہذا یہاں پر بھی کمائی کی وجہ سے کہاں پر صلح رحمی ضروری ہو جائے گی جن میں رشتہ ولادت ہو ان میں صلح رحمی کے لئے اس کو بنا دیں گے سبب باقیوں کے لئے نہیں بنائیں گے سورت سمجھ میں آگئے صورت مسئلہ یہ میں نے اپنے غلام کو مقاتب بنایا کہ تم ایک سال میں دو لاکھ روپے لے آؤ تو تم آزاد ہو اس غلام نے اس مقاتب نے میری اجازت سے آگے کسی سے نکاح کر لیا کسی باندی سے اس باندی سے اس کا ایک بچہ پیدا ہوا اس باندی کو وہ خرید لیتا ہے کیا کرتا ہے خرید لیتا ہے تو کیا اس باندی کو آگے وہ بیش سکتا ہے یا نہیں بیش سکتا تو کہتے ہیں بھئی اگر اس باندی کو اس نے اکیلا خریدا ہے تو اس کو آگے بیش سکتا ہے تو کیا آگے بیش سکتا ہے یا نہیں بیش سکتا کہتے ہیں اگر صرف کس کو خریدا ہے باندی کو خریدا ہے تو پھر اس کو آگے بیش سکتا ہے اور اگر اس نے باندی کے ساتھ اپنے اس بچے کو بھی خرید لیا اب باندی کو نہیں بیش سکتا آگے سورت سمجھ میں آگئی دیکھئے یہ معنی ہے وَصَحَ بَعُ اُمِّ وَلَدِهِ اور صحیح ہے مقاطب کا بیشنا اپنی امِ وَلَد کو شرح جسے اس نے خریدا ہے بیدو نہیں اس بچے کے بغیر خریدا ہے تو اس امِ وَلَد کا بیشنا صحیح ہے فَإِن شَرَ مَا هُو فَلَا اور اگر خریدا ہے اس بچے کے ساتھ امِ وَلَد کو فَلَا تو اب اس امِ وَلَد کا بیشنا صحیح نہیں سورت سمجھ میں آگئی بچہ یاد رکھو حریت اور عبدیت میں تابع ہوتا ہے ماں کے اگر ماں آزاد ہے تو بچہ بھی آزاد شمار ہوتا ہے اگر تو باندی جس کی تھی اب بچہ بھی اس کی ملک میں رہے گا اس کا مملوک ہوگا سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں اگر باندی کو صرف خریدا تو اسے آگے بیش سکتا ہے لیکن اگر باندی کے ساتھ بچے کو خرید لیا تو اب اسے بیش نہیں سکتا یہ امام دنیا مولانا امام اعظم ابو حنیف رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ کا مذہب ہے وعند ہما صاحبین فرماتے ہیں لا یسح بیعو ہما کین بیعو ہا کہ اس باندی کی بیش نہیں بیش جائز نہیں بھئی صاحبین کیونکہ یہ اس کی امہ ولد ہے اور اپر چکے امہ ولد کو بیش جائز نہیں صاحبین کے نظر اس کا بیش صحیح نہیں ہے اگرچہ اس کو بچے کے بغیر ہی خریدا ہو اکیلی باندی کیوں نہ خریدی ہو پھر بھی نہیں بیش سکتا اس مقاطق کی ام ولد ہے تو اس کا بیش جائز نہیں ولہ امام صاحب کی دلیل سنی مولانا امام صاحب دلیل دیتے ہیں قیاس تو یہ کہتا ہے کہ اس کی بیش جائز ہونی چاہیے وَإِن كَانَ مَعَهَا وَلَدٌ اگرچہ اس کے ساتھ بچہ ہی کیوں نہ ہو سمجھ میں آیا امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر ام ولد کو بیچنا تو جائز ہے ہی ہے اگر اس کے ساتھ بچہ ہو پھر بھی قیاس یہ کہ چاہتا ہے کہ اس کا بیچنا جائز ہونا چاہیے لیکن جب بچہ تھا اس وقت ہم نے کیا کہا بیچنا جائز کیونکہ ہم نے اس میں نص آ گئی مولانا کیا آ گئی نص آ گئی بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھئی ام ابراہیم کے بارے میں بھئی رضی اللہ تعالی کہ اس کو اس کے بچے نے کیا کر دیا آزاد کر دیا کیا کر دیا آزاد کر دیا ہے تو یہاں پر معلوم ہوا بھئی یہ جو باندی کا نہ بیچنا ہے یہ اصلا ہے یا بچے کے طوان ہے بھئی بچے کے طابع اصل اس کو دیکھو نسبت اعتاق کی حضور نے بچے کی طرف کی بچے نے اس کو کیا کر دیا ہے آزاد کر دیا ہے معلوم ہوا اس معاملے کے اندر باندی تعبع ہے بچے کی اور چونکہ بچے کا بیچنا جائز نہیں ہوتا اس لئے باندی کا بیچنا بھی جائز نہیں ہوتا سورت سمجھ بیچنا جائز ہونا چاہیے اگرچہ بچے کے ساتھ بھی خرید لو پھر بھی جائز ہونا چاہیے بھئی کیوں جائز ہونا چاہیے بھئی کہتے ہیں اس لئے کہ آپ نے پڑا ہے مکاتب میں ملک حقیقی حاصل نہیں ہوتی بلکہ کون سی ملک حاصل ہوتی ہے ملک موقع حاصل ملک موقع حاصل ہوتی ہے اس کی کمائی موقع ہوتی ہے لہذا ایسا تصرف اس کی کمائی سے متعلق نہیں ہو سکتا جو فسخ کو قبول نہ کرتا ہو لہذا ایسا تصرف جو فسخ کو قبول نہیں کرتا وہ اس کی کمائی سے متعلق نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی کمائی حقیقتا اس کی کمائی نہیں ہے بلکہ وہ کس قسم کی کمائی ہے موقع کمائی ہے ہو سکتا ہے پوری ادائیگی کر دے گا تو یہ چیزوں کا مالک بن جائے گا اگر پوری ادائیگی نہ کر سکا تو سارا کچھ کس کی ملک میں چلا جائے گا آنکھاں کی ملک میں چلا جائے گا تو معلوم ہو اس کی کمائی ہے موقع لہذا اس کی کمائی کے ساتھ کوئی ایسا تصارف متعلق نہیں ہو سکتا جو فصخ کو قبول نہ کرے فصخ کو قبول نہ کرے اس لئے کہ اگر ہم یہ کہیں مولانا کیا کہیں کہ باندی کو بیچنا جائز نہیں کیونکہ یہ اس کی کیا ہے امہ ولد ہے ہو سکتا ہے مولانا تو یہ اس کی ملک تو ہے لیکن کیا حقیقی ملک ہے مقاتب کی اس کی اندر یا ملک موقوف ہے ملک موقوف ہے ہو سکتا ہے کل یہ جائے مولانا اور آقا کے سامنے آج بھی کا اظہار کر دے کہ میں تو دو لاکھ نہیں کما سکتا کسی صورت میں تو آفتے کتابت کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو باندی کس کے ملک مقاتب کس کے پھر دوبارہ عام غلام بن گیا کس کے لئے اپنے آقا کے لئے اور اسی طرح جو اس کی باندی تھی وہ بھی کس کی باندی بن گئی آقا کی باندی بن گئی تو اب کہنا پڑے گا کہ امہ ولد اب پھر کیا بن گئی عام باندی بن گئی امہ ولد نے تو مقاتب کے مرنے کے بعد آزاد ہونا چاہیے تھا سمجھ میں آیا کیونکہ ایک مرتبہ امہ ولد بن جائے تو یہ فتح ہو سکتی ہے اس کی مرنے کے بعد اس کی آزادی اس کا یہ حق آزادی فتح نہیں ہو سکتا سمجھ میں آیا لہذا اگر ہم کیا کہہ دیں یہ کیا بن گئی اس کی امہ ولد ہے اس کو بیچ نہیں سکتا اس نے ہر صورت میں غلام کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے لیکن یہاں تو وہ کتابت سے جب وہ آجز آژاتا ہے تو باندی کس کی ملک میں چلی گئی جب آقا کی ملک میں چلی گئی تو کیا کہنا پڑے گا کہ اس باندی کا حق آزادی آپ تو مقاتب کی مملوک نہیں آپ تو کس کی مملوک ہے آقا کی مملوک ہے آقا کی امہ ولد تو نہیں ہے کہ آقا کی مرنے کے بعد آزاد ہو آقا کی تو آم باندی ہے جب آقا کی آم باندی ہے تو معلوم بہا اس کے جو حقِ آزادی ہے وہ کیا ہو گیا فسخ ہو گیا حالانکہ حقِ آزادی ایک مرتبہ جب آ جائے پھر فسخ ہو سکتا ہے پھر فسخ نہیں ہو سکتا لہذا یہ کہنا کہ مقاتب کی باندھی جو ہے اس کو حقِ آزادی یعنی ایسا تصرف کیا کہا جائے کہ تو اس مقاتب کی کمائی کے ساتھ ایسے تصرف کو متعلق کر دینا جو فسخ کا احتمال نہیں رکھتا یہ درست نہیں ہے بھئی اس کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا دیکھیں بھئی آگے اور کتاب میں مسئلہ ذرا ذکر ہے مختصر الفاظ میں جامع مانے الفاظ میں دیکھ دیجئے بھئی ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان القیاس اینجوزا بیعو ہوا انکان ماہا ولدن قیاس یہ ہے کہ جائز ہو اس کی باندھی کی بھئی اگرچہ اس کے ساتھ بچہ بھی کیوں نہ ہو کیوں بھئی کہتے ہیں لئن ناکس بل مقاتب موقوف اس لئے کہ مقاتب کی کمائی موقوف ہے حقیقی کمائی نہیں ہے اس کی بلکہ یہ کمائی موقوف ہے فلا يتعلق بھی پس متعلق نہیں ہو سکتا اس کمائی کے ساتھ ما ایسا تصرف لا يحتمل الفتخ جو فتخ کا احتمال نہ رکھ بھئی اگر اس کی کمائی اس کی حقیقی کمائی ہوتی تو پھر ہم یہ تصرف جو ہوا یعنی امہ ولد کو آگے نہیں بھی امہ ولد کو جو حقِ آزادی ملا اس کو اس کمائی سے متعلق کر دیں حقِ آزادی کو کیا کر دیں اس کے کمائی سے متعلق کر دیں لیکن اس کے کمائی تو خود کیا ہے موقوف ہے لہٰذا یہاں پر حقِ آزادی کو بھی اس کمائی کے ساتھ متعلق نہیں کیا کر سکتے سمجھ میں بھی کی حاد امیر قصب کو راجے ہے فَلَا يَتَعَلَّقُ بھی یہ قصب کو راجے ماں سے مراد تصرف ہے لِأَنَّ قَصْبَ الْمُقَاطَبِ مَوْقُوْفُونَ اس لئے کہ مقاتب کی کمائی تو موقوف ہے فَلَا يَتَعَلَّقُ بھی تو اس کمائی کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا ماں ایسا تصرف لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ خَاجَ فَسَخَ کا احتمال نہ رکھتا ہو سمجھ میں آیا یعنی یہ اس کی امی ولد نہیں بن سکتی یہ اس کی امی ولد ہے اگر امی ولد بنے پھر تو اس کو بیچنا وغیرہ یا اس کو کسی اور مالک بنایا جا سکتا ہے نہیں لیکن یہاں پر اگر آجیز آجائے تو اس کا مالک تو کون بن جائے گا آقا بن جائے گا سمجھ میں ہے حالان کے امی ولد کے اندر تو انتقال ملک جائز نہیں ہے سمجھ میں ہے لہٰذا یہ اس کی امی ولد ہوگی نہیں سکتی چاہے امی وہ صرف باندی ہو اس کے پاس چاہے باندی اپنے بچے سمیت ہو دونوں صورتوں میں مولانا اسے امی ولد یوں سمجھو نہیں بنائیں گے بھئی استلاحی امی ولد جو مرنے کے بعد آزاد آزاد وہ مولانا اس لیے کہ اس کی یہ جو کمائی ہے وہ موقوف ہے کچھنے کی اجازت ہونی چاہیے اگر ہم کہیں بھئی اجازت نہیں ہے پھر تو ہم نے اس کی کمائی کے ساتھ ایسے تصرف کو جوڑ دیا جو کیا ہے فصف کو قبول حالانکہ اس کی کمائی تو پکی نہیں ہے بلکہ کس قسم کی ہے موقوف ہے مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی دلیل ہے یہ مشکل اچھا جی لہذا قیاد یہ تقاضہ کرتا ہے کہ وہ اپنی امی ولد کو چاہے اکیلا خریدے چاہے بچے سمیت خریدے دونوں صورتوں میں اس کو بیچنے کی اجازت ہونی چاہیے اس لیے کہ یہاں یہ حقیقتاً اس کی امی ولد ہے یہ نہیں بننی نہیں سکتی کیوں کیونکہ اس کے اندر اس کو مل کے کامل حاصل نہیں مل کے کامل ہوتی تو یہ اس کی حقیقتاً امی ولد بنتی حقیقتاً اس کا بیٹا بنتا اور پھر ان کا بیچنا جائز نہ ہوتا لیکن جب یہ نہ حقیقتاً اس باندی کا مالک نہ حقیقتاً یہ اس بچے کا مالک تو یہ اس کے امی ولد نہیں جب امی ولد نہیں تو اس کو بیچنا بھی جائز بچے کو بیچنا اگرچہ اس کے ساتھ اس کا بچہ ہی کیوں نہ ہو بھئی لیکن والانا چونکہ نفس آگئی تھی بھئی حدیث آگئی تھی کہ بتلایا مالانا کہ یہ بیچنا ممتنع ہے جائز نہیں ہے حدیث میں مالانا اعتاق کی نسبت کس کی طرف کی گئی کون ہے اعزاد کرنے والا اس باندی کو ولد ہا اس کا بچہ تو اعتاق کی نسبت بچے کی طرف کی گئی معلوم ہوا اس آزادی کے اندر وہ بچہ اصل ہے اور باندی اس کے تابع ہے تو نہ بیچنے کے اندر بچہ اصل ہے اور باندی اس کے تابع ہے لہٰذا ہم نے حدیث کی وجہ سے جب بچہ ساتھ تھا تو چونکہ اصل ساتھ ہے تو اصل کی وجہ سے اب باندی کا بیچنا بھی جائز تو حدیث کی وجہ سے بچے کے ہونے کی حالت میں ہم نے کہا باندی کو آگے نہیں بیچ سکتا اور بغیر بچے کے بیچ سکتا ہے سمجھ میں ہے سورت سمجھ میں آگے کیونکہ باندی کے اندر امتناع بے آئے گا کیا آئے گا امتناع بے آئے گا لیکن اسالتن یا تبعان مولانا بچے کے تابع رہتے ہوئے آئے گا اصلن نہیں حدیث میں کیا آیا آتقہا ولدوہا اس کو کس نے آزاد کیا ہے اس کے بچے نے معلوم ہوا امتناع بے کے اندر یہ جو بیچنا ممتنیر ہے امتناع بے میں اصل بچہ ہے یا باندی ہے امتناع بے اصل بچے میں آتا ہے اور پھر بچے کی وجہ سے تبعان کس میں آ جاتا ہے یعنی باندی میں بھی آ جاتا ہے تو باندی کو بھی بیچنا جائز نہیں ہوتا تو باندی میں امتناع بے آتا ہے اصلن نہیں بلکہ تبعان آئے گا لہٰذا تبعان وہیں آئے گا جہاں اصل ہو جب اصل نہیں تو تبع بھی نہیں تو جب بچہ ساتھ خریدا ہے تو آپ چونکہ اصل ہے اور اصل کا بیچنا ممتنے تو باندی کا بیچنا بھی ممتنے اور جب بچہ ساتھ نہیں خریدا تو اصل نہیں ہے جب اصل ہی نہیں ہے تو باندی میں تو تبعان آ رہا تھا امتناع بے تو باندی کے اندر بھی امتناع بے بلکہ اس میں آپ بیچنا جائز ہو جائے گا دلیل سمجھ میں آئی بھئی وَأَمَّا اِذَا كَانَا مَعَا هَا وَلَدُنُ اور باقی وہ سورة جب کہ باندی کے ساتھ بچہ ہو تو سب باتا امتناع البے بِطَبْعِيَتِ الْوَلَدِ تو ثابت ہو جائے گا مولانا امتناع بے یعنی بیچنے کا ممتنے ہونا ثابت ہوگا بِطَبْعِيَتِ الْوَلَدِ بچے کے تابع ہوتے ہوئے قَالَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھئی دلیل ذکر کریں حضور علیہ السلام نے فرمایا آتَقَحَا وَلَدُوْحَا اس باندی کو یہ ان کے بارے ام ابراہیم کے بارے میں کہ ان کو آزاد کر دیا ہے وَلَدُوْحَا باندی میں امتناع بے ثابت ہے بچے کے تابع رہتے ہوئے وَلَا يَثْبُتُوا اسَالَتًا یہ امتناع بے اسَالَتًا باندی میں ثابت نہیں ہے وَالْقِيَاسُ يَنْفِيهِ اور قیاس امتناع بے کی نفی کرتا ہے ینفی کے ہا زمیر بھی کس کو راجے يَثْبُتُوا کے اندر زمیر فائل کی وہ بھی امتناع بے کو راجے وَالْقِيَاسُ يَنْفِيهِ قیاس بھی کیا کرتا ہے امتناع بے کی نفی کرتا ہے اوپر بتلایا قیاس تو کہتا ہے امتناع بے ہونے نہیں چاہیے بلکہ بے ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے یعنی بے جائز ہونی چاہیے کیوں کیونکہ مقاتب کو حقیق ملکیت حاصل ہی جب حقیقی ملکیت حاصل نہیں تو یہ اس کی امہ ولد نہیں جب اس کی امہ ولد نہیں ہے تو اس کو بیچنا اس کے لیے جائز ہونا چاہیے لہٰذا لیکن بچے چاہے بچہ ساتھ ہو چاہے بچہ ساتھ نہ ہو لیکن نف میں بچے نف چونکہ آگئے تو بچے والی صورت میں ہم نے نف کی وجہ سے اس کے بیچنے کو جائز قرار نہیں دیا اور باقی آن بچے کے بغیر صورت جو ہے وہ قیاس کے مطابق ہے اس میں بیچنا جائز سورت مسئلہ یہ بھئی میں نے ایک غلام کو مقاتب بنایا اس مقاتب نے آگے پھر ایک باندی خریدی اس باندی سے ایک بچہ پیدا ہوا مقاتب نے کہا یہ میرا بچہ ہے یہ کیا ہے یعنی اس نے اسے اپنی امہ ولد بنایا کیا بنایا امہ ولد بنایا تو کہتے ہیں یہ جو بچہ ہے یہ بھی کتابت میں داخل ہو جائے گا یہ بچہ بھی کس میں داخل ہو جائے گا کتابت میں داخل ہو جائے گا مالانا اچھا یعنی جب مقاتب اپنا بدل کتابت آزاد کر دے گا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا پچھلے صفحے پہ نکالو آخری سطر میں پچھلے صفحے پہ اور مقاتب بن جائیں گے اس پر کون بن جائیں گے خریدنے کی وجہ سے اس کے باپ اور اس کے والدین اور بیٹے بھی اس پر مقاتب بن جائیں گے اس کی مکتابت میں داخل ہو جائیں گے جیسے کہ وہ لڑکا جس کے لئے پیدا کیا گیا جو پیدا ہوا ہے تو وہ لڑکا جیسے یہ بھی کس میں داخل ہو جائے گا اس کی کتابت میں داخل ہو جائے گا تو یہ مطالق ہے مولانا کا والدین یہ مطالق ہے پچھلے مطن میں جو میں نے آپ کو عبارت دکھلا دی جیسے وہ والدین خریدتا ہے تو وہ کس میں داخل ہو جاتے ہیں کتابت میں تو یہ بچہ اس کا پیدا ہوا ہے اس کی باندی سے یہ بھی کس میں داخل ہو جائے گا کتابت میں جب پیدا ہوا اس کے لئے کوئی لڑکا اس کی باندی سے پھر مدکاتب نے اس کا دعویٰ بھی کر دیا داخل ہو جائے گا اس کی کتابت کے اندر اور اس لڑکے کی کمائی مقاتب کے لئے ہوگی یہ لڑکا بڑا ہو جاتا ہے اور کمائی کا جو کچھ کماتا ہے وہ کس کو ملے گا مقاتب کو ملے گا یعنی بچے مقاتب کے بچے کی جو کمائی ہے وہ مقاتب کے لئے ہوگی لئن الولد کسبوہ اس لئے کہ بچہ بھی اس کی کمائی ہے اس نے باندی خریدی تھی اس کی باندی سے بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بھی اس کی کمائی میں داخل ہے فَقَسْبُ الْوَلَدِ قَسْبُ قَسْبِهِ تو لہذا جب بچہ اس کی کمائی میں داخل ہے تو بچے کی جو کمائی ہے وہ بھی اس کی کمائی ہے وہ اسی کو ملے گی فَإِنْ قَعْتَ بَقِنَّائِنِ لَهُ فَوَلَدَدَّ قَلَ الْوَلَدُ فِي كِتَابَتِهَا اس باندی کی بچہ بھی کس میں داخل ہو جائے گا باندی کی کتابت میں داخل ہو جائے گا اور اس بچے کی جو کمائی ہے وہ باندی کو ملے گی مولانا کس کو ملے گی باندی کو ملے گی سورت سمجھ میں آگئی بھئی فَإِنْ یہ معنی ہے فَإِنْ قَاطَبَ اگر کس نے مقاطب بنایا قِنَّائِنِ لَهُ اپنے دو ایسے غلاموں کو زوجینی جو آپس میں میاں بیوی ہیں فَوَالَدَتْ پس اس میں باندی نے جنم اس مقاطبہ نے تو دیکھو مقاطب بنایا ہے فَوَالَدَتْ اس مقاطبہ نے جنم دیا ایک بچے کو دَا خَلَلْ وَلَدُكِ كِتَابَتِهَا تو بچہ بھی داخل ہو جائے گا اس باندی کی کتابت کے اندر وَقَسْبُهُ لَهَا اور اس بچے کی کمائی باندی وہ جو مقاطبہ ہے اس کے لئے ہوگی دیکھئے خود تفصیل بتلا رہے ہیں اَيْزَوَجَ عَمَتَهُ مِن عَبْدِهِ ایک شخص ہے مولانا اس نے نکاح کروا دیا اپنی باندی کا اپنے غلام کے ساتھ فَقَاتَ بَهُمَا پھر دونوں کو کیا بنا دیا مقاطب بنا دیا فَوَالَدَتْ وَلَدًا پھر فَوَالَدَتْ وَلَدًا پھر جنم دیا اس باندی نے ایک بچے کو دَخَلَ الْوَلَدُ فِي كِتَابَتِ الْأُمِّ تو بچہ داخل ہو جائے گا کس کے اندر بھئی ماں کی کتابت کے اندر یعنی ماں جب بدل کتابت اپنا دے دے گی تو بچہ بھی کیا ہو جائے گا آزاد اور اگر ماں آجز آگئی تو بچہ بھی اسی طرح ملام رہے گا وَاقَسْبُهُ لِلْأُمِّ اور بچے کی کمائی ماں کے لئے ہوگی بھئی بھئی باپ کی کمائی باپ کو کیوں نہیں اس کی کمائی ملے گی اور باپ کی کتابت میں وہ کیوں نہیں داخل ہوتا سمجھ میں آیا انہوں نے کیا کہا ماں کی کتابت میں داخل ہے اور کمائی بھی کس کو ملے گی ماں اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ اس لیے کہ بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے فِرْرِقِّ وَلْعِدْقِ وَفُرُوعِهِ غلامی کے اندر اور آزادی اور فروع میں میں نے بتلایا ماں آزاد تو بچہ بھی آزاد شمار ہوتا ہے ماں باندھی ہے تو بچہ بھی غلام شمار ہوگا تو اس لیے کہ بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے پھر رِقِ رِقِیت کی اندر غلامی میں والعزقی آزادی میں وَفُرُوعِهِ اور فروع میں وئے فَإِنْ وَلَدَتْ فُرَّتٌ بِزَعْمِهَا مِنْ مُقَاتَبٍ اَوْعَبْدٍ نَكَحَهَا صورتِ مسئلہ یہ میرا ایک عام غلام ہے اس نے میری اجازت سے ایک عورت سے نکاح کر لیا اور وہ عورت کہتی تھی میں آزاد ہوں کیا کہتی تھی میں آزاد ہوں اچھا پھر اس عورت سے ایک بچہ پیدا ہوا بعد میں کسی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ تو میری باندی ہے وہ اس کی باندی نکل آئی بھئی تو یہ جو بچہ ہے کہتے ہیں یہ غلام ہوگا یہ کیا ہوگا غلام شمار ہوگا صورت سمجھ میں آئی میرا ایک غلام تھا میں نے اس کو نکاح کی اجازت دے دی اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جو اپنے آپ کو کیا کہتی تھی آزاد کہتی تھی بعد میں اس پر کسی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ تو میری باندی ہے اس کا ثابت ہوا دعویٰ تو اب پتہ لگا ماں کیا تھی باندی تھی تو وہ بچہ کیا شمار ہوگا کہتے ہیں وہ بچہ غلام شمار ہوگا صورت سمجھ میں یہ اسی طرح میرا ایک مقاتب دھا بھئی اس کو میں نے نکاح کی اجازت دے دی اس نے ایک عورت سے نکاح کیا بھئی اور اس نے عورت کہتی ہے میں آزاد ہوں اس نے اسے نکاح کر لی اب بعد میں وہ کسی اور کی نکل آئی باندی تو بچہ کیا شمار ہوگا غلام بھئی دیکھو فَإِنْ وَلَدَتْ أَغَرْ جَنَمْ دِیَا حُرَّةٌ ایک آزاد عورت نے بِزَعْمِحَا اپنے گمان میں یعنی وہ اپنے گمان یعنی وہ خود کہتی ہے کہ میں کیا ہوں تو اس نے بتلایا مالانا تو جنم دیا ہے عورت نے جو اپنے آپ کو آزاد کہتی ہے مِنْ مُقَاتَبِنْ کس سے جنم دیا مُقَاتب سے اَوْعَبْدِنْ یا کسی غلام سے ایسے مُقَاتب یا ایسے غلام سے نَكَحَحَا جس نے اس سے کیا کیا تھا نکاح کیا تھا بِإِذْنِنْ اجازت سے یعنی آقا کی اجازت سے فَسْتُ حِقَّتْ پھر اس کا استحقاق نکل آیا کسی کی باندھی نکل آئی فَوَلَدُهَا عَبْدُنْتُ اس کا بچہ کیا ہوگا عَبْدُنْتُ اَيْتَزَوَجَ الْمُقَاتَبُ مُقَاتب نے اپنے آقا کی اجازت سے ایک عورت کے ساتھ فَقَالَتْ اَنَحُرَّتُ وہ کہتی ہے کہ میں آزاد ہوں فَوَلَدَتْ مِنْهُ پس پیدا ہوا فَوَلَدَتْ بھئی پس جنم دیا بھئی مِنْهُ اس سے مُقَاتب سے اس نے یہ غلام سے فَسْتُ حِقَّتْ اس عورت کا استحقاق نکل آیا فَوَلَدُهَا عَبْدُنْتُ اس کا بچہ جو ہے وہ غلام ہوگا عِنْدَ بِحَنِي فَتَوَى بِيُوسُف حَضْرَتِ شَيْخَيْن رَحِمَهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ کے نزدیک وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ حُرٌ بِالْقِيمَتِ امام محمد فرماتے ہیں اس کا بچہ آزاد ہوگا قیمت کے عیوز میں لِأَنَّهُ وَلَدُ الْمَغْرُورِ اس لئے کہ وہ وَلَدُ الْمَغْرُورِ ہے دھوکہ دیئے ہوئے شخص کا بیٹا ہے دھوکہ دیئے ہوئے شخص کا مغرور کا بیٹا ہے بھئی آپ مسئلہ پڑھ چکے ہیں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ ایک شخص ہے اس نے کیا کیا ایک باندھی خرید لی اور باندھی خریدنے کے بعد بھئی سبق کی طرح توجہ ہے ایک شخص ہے اس نے باندھی خرید لی اس باندھی سے ایک بچہ پیدا ہوا اور اس نے دعویٰ کر دیا یہ بچہ میرا ہے یہ اس کی کیا بن گئی امہ ولد بن گئی کیا بن گئی لیکن بعد میں کسی اور نے دعویٰ کر دیا کہ یہ باندھی تو میری ہے تمہیں تو زیغ نے بیچی تھی لیکن زیغ کی تو یہ باندھی نہیں ہے یہ تو کس کی باندھی ہے میری وہ باندھی لے گیا مالانا استحقات ثابت ہو گیا تو اس صورت میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ باندھی کسی اور کی تھی معلوم ہو اسے بیچنے کا حق ہی نہیں تھا وہ غیر کی باندھی ہے اور یہ بچہ یہ والد المغرور ہے یہ بچہ کیا کہلاتا ہے والد المغرور تو قیاس پہ یہی چاہتا ہے کہ اس بچے کو کیا ہونا چاہیے جی اس بچے کو بچہ ماں کے تابعہ ہوتا ہے بچے کو بھی غلام ہونا چاہیے یہ بھی اسی شخص کا ہونا چاہیے جس کی یہ باندھی تھی بچہ بھی ہے اس کے حوالے کرنا چاہیے لیکن بالاجماع مالانا صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ یہ والد مغرور ہے اور والد مغرور کا کیا مانا یعنی ایسے شخص کا بیٹا ہے جس کو دھوکہ دیا گیا تھا بھئی بائے نے دھوکہ دے کر باندھی بیچی ہے نہیں بائے نے تو کہا تھا یہ میری باندھی ہے لیکن وہ تو کسی اور کی نکلے تو یہ ایک مغرور دھوکہ دیئے ہوئے شخص کا بیٹا ہے اور والد مغرور کے بارے میں اجماع ہے صحابہ کا کہ اس کا بیٹا وہ جو ولد مغرور ہے وہ آزاد ہوگا قیمت کے عوض میں کس کے عوض میں یعنی بچہ تو آزاد ہے لیکن باپ کو اب قیمت دینی پڑے گی اس کے باندھی کے مالک کو چاہ کرے گا باندھی کے مالک کو اس بچے کی جو قیمت بنتی ہے وہ دینی پڑے گی سورت سمجھنے آگے تو امام محمد فرماتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہے یہ بچہ بھی کیا ہے ولد المغرور ہے عورت نے کیا کہا تھا میں آزاد ہوں مقاطب سے یا غلام سے نکاح کیا اور کہا میں آزاد ہوں بعد میں پتہ چلا وہ تو کسی کی باندھی ہے سیدو ولد المغرور ہوا دھوکہ دیئے ہوئے شخص کا بیٹا ہوا ایسے شخص کا بیٹا جسے دھوکہ دیا گیا تھا اور ولد المغرور کے بارے میں کیا اجماع تھا کہ وہ قیمت کے عوض میں آزاد ہوتا ہے لہذا یہ بھی آزاد ہوگا اور البتہ مقاطب کو اور کیا لازم ہو جائے گی اس کے قیمت دینی پڑے گی یہ معنی ہے اس کا بچہ جو ہے وہ آزاد ہوگا قیمت کے عزوی وز میں لینہو ولد المغرور اس لئے کہ وہ مغرور کا لڑکا ہے اللہ مما صاحب ام بسر شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان القیاس یکون عبدن قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کو کیا ہونا چاہئے غلام ہونا چاہئے لکونہی مولودن بین رقیقین اس لئے کہ یہ پیدا ہوا ہے دو غلاموں کے بیچ بھئی کس کے بیچ پیدا ہوا ہے باپ کون ہے مقاتب ہے یا عام غلام ہے اور ماں کیا ہے وہ بھی پتا چلا کسی کی باندھی تھی تو ماں باپ دونوں غلام ہے تو ان کا بچہ بھی کیا ہوگا قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے اسے بھی غلام ہونا چاہئے وَفِلْحُرْرِ اور خور کے اندر بھئی آزاد آدمی میں بھئی آزاد آدمی میں بھی قیاس کیا تقاضہ کرتا تھا بھئی وہ جو ایک آزاد آدمی نے ایک شخص سے باندھی خریبی اور اس سے بچہ پیدا ہوا لیکن بعد میں پتا چلا یہ تو بائے کی باندھی تھی نہیں کسی اور کی باندھی تھی اس نے دھوکہ دے کر بیچی ہے تو وہاں پر کیا قیاس تو وہاں بھی یہ تقاضہ کرتا تھا کہ پتا چلا ماں کیا ہے باندھی ہے تو بچے کو بھی کیا ہونا چاہئے غلام ہونا چاہئے لیکن وہاں پر ہم نے مخالفت کی تھی قیاس کی کس وجہ سے اجماع کی وجہ سے صحابہ کے اجماع تو یہی بات کر رہے ہیں وَفِلْحُرْرِ پھر کے اندر خالقنا القیاس ہم نے سیاس کی مخالفت کی تھی بھی اجماع صحابہ تھی صحابہ کے اجماع کی وجہ سے وَحَاذَا لَيْسَفِي مَانَا ہو اور یہ اس کے معنی میں نہیں ہے بھئی وہ تو آزاد تھا آزاد میں مطلع اس طرح تھا اور یہ تو کون ہے غلام ہے یہ اس کی طرح نہیں ہے بھئی کیوں نہیں ہے کہتے ہیں بھئی دیکھو آزاد کے اندر ہم نے کیا کہا تھا کہ ولد المغرور ہے وہ آزاد ہوگا کس کے عوض میں قیمت کے عوض میں تو لہٰذا یہ قیمت کس پر آئے گی اس کے باپ پر اور باپ کون ہے آزاد ہے جب وہ آزاد ہے تو لہٰذا وہ فی الحال ممکن ہے اس کے رفعے سے آزاد کر سکتا ہے آزاد آدمی ہے تو کیا کر سکتا ہے آزاد کر سکتا ہے لیکن یہاں پر تو جس پر اگر ہم قیمت لازم کریں تو وہ کس پر لازم ہوگی مقاتب یا غلام پر کس پر اور مقاتب اور غلام کے پاس تو اپنا مالی نہیں ہے یہ کہاں سے اس کی قیمت ادا کریں گے لازمی بات ہے یہ آدائیگی ان کو آزادی کے بعد کرنا پڑے گی تو فی الحال یہاں آدائیگی ممکن نہیں جبکہ آزاد کے مسئلے میں فی الحال کیا تھی آدائیگی ممکن تھی سورت سمجھ میں آگئے تو ولد المغرور اگر خور کے مسئلے میں ہو تو صحابہ کے اجماع کی وجہ سے ہم نے مخالفت کی لیکن یہ اس کی طرح نہیں ہے اس لئے کہ وہاں پر فوری آدائیگی ممکن تھی یہاں پر فوری آدائیگی ممکن تو کہتے ہیں وہاں لیسا فی معنی ہو اور یہ اس کے معنی میں نہیں ہے کیوں؟ لئن حق المولا مجبورن بالقیمتی اس لئے کہ آقا کا جو حق ہے وہ بھئی جس کی باندی نکلی تھی اس کا حق کیا ہے؟ مجبورن وہ اس کی تلافی کی جائے گی بالقیمتی کس کے ذریعے؟ قیمت کے ذریعے بھئی اس کو بچے کی قیمت دے دیں گے یو اتیحال فرر فی الحالی اور آزاد اس کو فی الحال آزاد فوری ادا کر دے گا وَهَا هُنَا لَا قُدْرَةَ لِلَا عَبْدِ عَلَىٰ آدائِهَا فِي الحال اور یہاں پر کوئی قدرت نہیں ہے غلام کے لئے اس کی آدائیگی پر فی الحال بل تو اخرو الیل عِدقی بلکہ اس کو تو مؤخر فر کب تک کرنا پڑے گا؟ تو مؤخر ہوگا آزادی تاک لہذا یہ اس کی طرح نہیں وہاں آدائیگی فوری ہو سکتی تھی آزاد میں لیکن یہ اس کی طرح نہیں تو وہاں ہم نے قیاس کی مخالفت کی صحابہ کے اجماع کی وجہ سے اور یہ اس کی طرح نہیں ہے اگر یہ اس کی طرح ہوتا تو اس میں بھی ہم وہی حکم لگاتے لیکن یہ اس کی طرح نہیں تو یہ اپنے قیاس پر باقی رہے گا اور قیاس یہ ہے کہ بچے کو کیا ہونا چاہیے؟ غلام ہونا چاہیے وہاں بھی قیاس تھا لیکن وہاں اجماع کی وجہ سے مخالفت کی لیکن یہ مسئلہ اس کی طرح نہیں لہذا یہ اپنی اصل پر برقرار رہے گا سیاست میں مطابق بھی چلیئے مرانا حالا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام